مولانا محمد وعلا اہلی سیدینہ مولانا محمد مبارک و سلم جماعت سے پہلے آج کی مبارک رات کا شلول مختصرا آپ سمات فرمالیں انشاءاللہ نمازشہ ادا کی جائے گی صلاة التراوی اور انشاءاللہ ختم قرآن ہوگا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ محفل پاک ہوگی محفل پاک میں تلاوت ناد دعائی اشعار اور انگلیش بردو سپیچ ہوگی انشاءاللہ اور انشاءاللہ اردو سپیچ بھی ہوگی اراؤنڈہ انشاءاللہ 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 پہلے سلامت تصویح انشاءاللہ 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 اجتماعی دعائی دعائی ہوگی اس کے بعد انتظام اور انڈویجول عبادت کا ٹائم ہوگی دو بجے سے لے کر آنوارڈ فجر کی نماز تک سہری کا ٹائم ختم ہونے تک انڈویجوی العبادت اور اس کے ساتھ سہور کا بھی انتظام ہوگا خواتین و حضرات کے لئے تو آج کی رات کو خصوصی دعاؤں میں التجاؤں میں گزاریں اللہ کے گھر میں گزاریں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی عبادات کو دعاؤں کو قبول فرمائے اور رمضان کا صدقہ قرآن کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلانیا نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اله الا اللہ اشہد ان لا اله الا اللہ اشہد ان محمد رسول الله اشہد ان محمد رسول الله هی على الصلاة ہی علی الصلاہ ہی علی الفلاح قد قامت الصلاہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استو واعتدلو یرحمكم اللہ please get your soفوف shoulder to shoulder fill your gap please switch off your mobiles please and please do concentrate انشاءاللہ توجہ کے ساتھ نماز شاہ اور نماز تراوی ادا کریں کہ جب آپ توجہ کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو عبادت کا انشاءاللہ لطف آئے گا جو عبادت کا مقصد بھی ہے just imagine that you are standing in the court of اللہ سبحانہ وتعالی and when we ever we do سجدہ especially سجدے میں لازمی طور پر جب بھی سجدہ کریں آپ رکو کریں سجدہ کریں سجدے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو انشاءاللہ عبادت کا آج کی رات کی عبادت کا انشاءاللہ لطف آئے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے سب کی عبادت کا سب سے زیادہ اللہ 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 رحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولی الضالین الیف لا آمین ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُوَازِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلامٌ هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر سمع الله لمن حميدا اللهم حميدا الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر موسیقی 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 تو یہ کہ آج انشاءاللہ ختم قرآن ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے دل ہم اپنے افاظ کے لئے ایک کلیکشن کرتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں انہیں محبت اور پیار اپنا نشاور کرتے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے رمضان شریف میں ان کی تلاوت قرآن سنی سماعت کی بڑی خوبصورتی سے انہوں نے پیار محبت سے اللہ کا کلام جو ہے وہ سنایا یہ ان کا فرض ہے اور سننا بھی ہمارا فرض ہے تالی دونوں آر سے بچ دی ہے لیکن قرآن کا حدیعہ نہ وہ مانگتے ہیں نہ کبھی انہیں نے لیا ہے یہ کہہ کر کہ ہم قرآن تب سنائیں گے کہ ہمیں اتنی رقم دیں لیکن کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنے ایمان کا اور اپنی محبت کا اضار کرتے ہوئے ان کی خدمت کریں بارپور خدمت کریں آخر ان کا بھی پیٹ ہے آپ سب لوگ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی مہمان گھر آتا ہے اسے الویدہ کیا جاتا ہے تو اسے گرد کی دلیج تک چھوڑ کر آیا جاتا ہے محبت کے ساتھ اور ان کے ساتھ توفیتائی بھی دیے جاتے ہیں تو یہ آج ہمارے میمان ہیں آج ہم نے انہیں الویدہ کرنا ہے اس قرآن کی وجہ سے جو انہوں نے ہمیں سنایا ہے ہمارا یہ فرض بنتا ہے یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں ان کی کلیکشن میں حصہ لیں میں کل اپنی طبیعت نہ خوشبار ہونے کی وجہ سے آنے سکا آپ لوگوں کو یاد دہانی نہیں کرا سکا لیکن مجھے امید ہے کہ آپ بڑے خلوص والے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آج ستاشمی رات ہے اور آج ہم نے اپنے افاظ اکرام کو بڑے پیار محبت سے الوضع کرنا ہے میرے ساتھی جو ہیں وہ تیار ہیں اوپر والی جو منظر ہے وہ ہیں وہ بینے بھی سن رہی ہیں وہ بھی اپنے طرف سے بارپور کوشش کریں جو نیچے والا حال ہے وہاں پر جتنے لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئے ہیں ان سے بھی درخواست ہیں کہ وہ بھی ایک ایک آدمی کے پاس جائیں اور آج آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ اپنے ساتھتا سے اپنے اماموں سے کس قدر محبت کرتے ہیں جو لوگ اپنے ساتھتا کی قبضت نہیں کرتے وہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی قدر بھی نہیں بچانتے تو میں ساتھی اسے درخواست کرتا ہوں کہ صفو میں گھوم پھر کر فلیکشن کر لیں تب تک اعلانات ہیں وہ میں انشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں ازر اقبال صاحب کے طرف سے سو پون حاجی اسماعید صاحب تیس پون عفاد صاحب کے لئے اور بیس پون مسجد کو دیئے ہیں محمد رشید صاحب نے سو پون مسجد کو دیا ہے اور دعا فیملی کے لئے اور بیس پون عفاد صاحب کی خدمت کی ہے ایک مسلم سسطر انہوں نے سو پون عفاد صاحب کے پیش کیے ہیں اور اسی طرح سو پون جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے اور یہ اپنی فیملی کے لیے دعا کے درخواست کی ہے راجہ ذرائع صاحب نے عفاظ صاحب کے لیے چالیس پونڈ دیئے ہیں ابراہیم صاحب نے تیس پونڈ عفاظ صاحب کے لیے ہیں ابراہیم صاحب نے سیریہ کے لیے پچاس پونڈ دیئے ہیں اور خان دلاور صاحب نے سیریہ کے لیے پچاس پونڈ اور مٹھائی کے لیے بیس پونڈ دیئے ہیں تنویر رشید صاحب انہیں کی طرف سے محشد فن میں صحب پونڈ آیا ہے ان کے لئے دعائی محفظ کرنی ہے ایک مسلم بردر نے تیس پونڈ افاظ اکرام کے لئے پیش کی ہیں جبکہ دس پونڈ مٹھائی کے لئے دیئے ہیں شبیر جو کہ پنجاب گیٹرن کے مالک ہے وہ بیمار ہے ان کے لئے دعائی صحت کرنی ہے انہوں نے آج کے لنگر میں بھی اس میں بھی اسہ ڈالا ہے اسی طرح مصدق بھائی صاحب نے آج کی سہری کا اتمام کیا ہے پہلے انہوں نے پانی بھی دیا تھا ان کے باہی پاکستان میں چودی علطاف صاحب بیمار ہیں دعائے صحت کرنی ہے جملہ ہاندان کے لئے اور ان کی بیتلیے کاروبار کے لئے دعا کرنی ہے وسیم عباس اور امجد بھائی صاحب پورے رمضان میں ہر جگہ اماری مدد کرتے رہے ہیں نیز ارفان ابنہیم اور ان کے ساتھ دیگر جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے لئے بھی دعا کرنی ہے محمد بھائی جو پانی تیار کرتے ہیں افطاری کے لئے اور پوری افطار پارٹی میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور انہیں شاباس بھی دیتا ہوں اور ان کے لئے دعا گو ہوں کہ جس طرح وہ ہر روز ہزاروں لوگوں کے لئے کھانا تیار کرتے ہیں اور اسے تقسیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مطا فرمائے ہماری مسجد میں دوران رمضان فاتحین کا جو درس پران زیر نبرانی محترمہ مریم بیر بڑی کامیابی سے اتا رہا ہے اس کی کامیابی پر انتظامیات تمام فاتحین کا شکلیاں بھی ادا کرتی ہیں اور مبارک بات بھی پیش کرتی ہیں انشاءاللہ بینوں کے لئے ایک خوبصورت محفل عید کے بعد رکھی جائے گی جیسے ہی اس کا اعلان ہوگا دیٹ کا تو وہ بھی بتا دی جائے گی محمد یونس دوہ صاحب اپنی زندگی میں ہر ستاسمیرات پر وہ نوٹوں کا آر لائے کرتے تھے اور ہمارے اماموں کے گلے میں پیناتے تھے ماشاءاللہ جب سے وہ فوت ہوئے ہیں ان کی اولاد نے اپنے باپ کے نقشے قتم پر چلتے ہوئے اپنے اس باپ کی اس رسم کو بھی زندہ رکھا ہے آج بھی انہوں نے اپنے والد صاحب کے سالے صاحب کے لئے تین سو پونڈ جو حفاظ فنڈ میں دیئے ہیں دو سو پونڈ سیریہ فنڈ میں اور پچاس پونڈ مٹھائی کے لئے پیش کیے ہیں حاجی محمد منظور صاحب نے مسجد کو سو پونڈ پیش کیے ہیں والد اور والدہ اور دادی دادا کے اس سالے صاحب کے لئے دعا کرنی ہے سو پونڈ سیریہ کے لئے بھی پیش کیا ہے لیاقت علی نے پچاس پونڈ سیریہ کے لئے دیئے ہیں ان کے والدین اور جملہ خاندان کے لئے دعا کرنی ہے راجہ اختر سائے محروم کی طرف سے ساٹھ پونڈ محشد اور ساٹھ پونڈ سیریہ کے لئے بیجے گئے ہیں محروم کی اسالے صاحب کی دعا کرنی ہے علانات اور یہ دعائیں مجھے پتہ لمبی ہو گئی ہیں لیکن جو لوگ دعائیں کرواتے ہیں انہیں یقین ہے کہ آج جو ہے منظوری کی راہت ہے تو کیوں نہ ان کے لئے دعائیں کی جائے حاجی محمد سروی صاحب نے تین سو پونڈ سیریہ کے لئے اور پانچ سو پندرہ پونڈ جاتلہ اسکال کے لئے دیئے ہیں اللہ تعالی ان کا دیا ہوا قبول ہونا ہے جملہ خاندان کے لئے دعا کرنی ہے نجیب رحمان صاحب کی زوجہ محترمہ سخت بیمار ہے ان کے لئے دعائیں صحت کرنی ہے نوید مجید محروم کے لئے دعائیں محرد کرنی ہے محمد عباس صاحب نے بیس پونڈ افار صاحب کے لئے پیش ہیئے ہیں عبد المتین صاحب کے لئے دعا کرنی ہے اللہ تعالی ان کے گار میں حیر و عفیت عطا فرمائے آج انشاءاللہ آپ سہری پر بڑی خوبصورت چائے سے بھی رتف اندوز ہوں گے اور آج کی چائے کا اتمام حاجی محمد رمضان صاحب نے کیا ہے حاجی عبد الخالق صاحب نے بحشت کی خدمت کی ہے اور جملہ خاندان کے لئے دعا کرنی ہے راجہ جعویر صاحب نے افاظ کی خدمت کی ہے جملہ خاندان کے لئے دعا کرنی ہے ایک مسلم بردر کے لئے دعا کرنی ہے حاجی عرشت محروم کی بیٹی اور بیوہ کے طرف سے سو پون سیریہ اور ایک سو پچاس پون برائے اسحال سواب محرومین پیش کیے گئے ہیں اللہ تعالی قبول فرمائے راجہ نعیم صاحب نے بھی اس پون مٹھائی کے لئے دیئے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں بہت سارے لوگوں نے مختلف جگن کے لئے سیریہ کے لئے مٹھائی کے لئے افاظ کے لئے مسجد کے لئے خدمات پیش کی ہیں ہو سکتا ہے مجھے ان کے پورے نام نہ ملے ہوں رہ گئی ہوں اگر کسی کا نام نہیں بلا سکا تو اللہ تعالی جانتا ہے اس کی ڈائری میں ہر کسی کا نام لکھا ہوتا ہے جو فرشتے نام پیش کرتے ہیں میں غلطی کر سکتا ہوں وہ فرشتے غلطی نہیں کر سکتے اللہ تعالی کے ہاں وہ دل کو پہنچ جاتا ہے اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آج کی رات جو ہے عبادت کی رات ہے آپ اپنی عبادت کریں میرے لئے بھی دعا کریں باقی ساتھیوں کے لئے بھی دعا کریں و آخر دوانا الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و صلی علی اللہم تقبل منا صلاة العشاء هذه مع الجماعة المسلمین کما تقبلت من الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام و منک السلام و علی کا یرجع السلام تبارک طیاز الجلال والاکرام اللہم اننا نسألوک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا اللہم اعنا علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک یا اللہ نماز شاہ کو قبول فرما جن احباب کے بھی نام لئے گئے نہ دے سکے یا اللہ تو سب کے ناموں سے سب کی دعاؤں سے سب کی التجاؤں سے واقف ہے اللہ آج کی مبارک رات میں سب کی دعائیں قبول فرما سب کی التجاؤں کو قبول فرما سب کی تمناوں کو پورا فرما اللہ سب کے بیماروں کو شفاہ عطا فرما سب کے مرہومین کی بخشش فرما ہم سب کے والدین کی بخشش فرما جمعی امت مسلمہ کی بخشش فرما قرآن کا صدقہ رمضان کا صدقہ یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرما آج کی برکتوں رحمتوں والی رات سے ہمیں وافر حصہ عطا فرما خوب عبادت کی توفیق عطا فرما دعاؤں کی توفیق عطا فرما تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما اپنے گھر میں آج کی رات گزارنے کی توفیق عطا فرما اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما صل اللہ تعالی لاخیر خلقی محمد مالی و اصحابی اجمعین برحمتی کیا رحمت 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 پلیز پرفارمی ایسا ناس موسیقا 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 بسم الله الرحمن الرحیم سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير سلاة التراویح سبوح قدوس ربنا اجرنا من جانبتر موسیقی 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 اللہ اتبر اللہ اتبر اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ يا حیو يا قیوب يا زل جلال اللہ اتبر الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین والتین والزیتون وتور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدین أليس اللہ بیحكم الحاكمین اللہ اكبر سمع اللہ لمن حميدا اللہ اكبر سمع اللہ اكبر سمع اللہ اكبر سمع اللہ اكبر الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعبد وإياك نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنا إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارأيت ان كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان زی الملك والملكوت سبحان زی العزة والعظمة والهیبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحج الذي لا ينام ولا يموت سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير in the first record there is سجدہ تلاوت پہلی رکعت میں سجدہ تلاوت اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین كلا لئن لم ينتهل نسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية رب العالمين كلا لا تطعه واسجد واقترب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حميدا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البینة رسول من الله يتلو سحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدین حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتو الزكاة وذلك دین القيمة ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا حيو يا قيوم يا سل جلال الله أكبر الله سم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يسدر الناس اشتاة ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله اكبر سمع الله لمن حميدا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قبحا فالمغيرات سبحا فأسرن به نقعا فوسقن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعصر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير الله اكبر سمع الله لمن حميدا الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم اكبر اشتركوا في القناة もう اكبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سبحان ذی الملك والملكوت سبحان ذی العزت والعظمت والهیبت والقدرت والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحی الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح اللہم اجرنا من النار يا مجیر يا مجیر يا مجیر اللہ اتبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من سقلت موازینه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراك ما هيه نار حامیه اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمیده اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقین لترغن الجحیم ثم لترغنها عین اليقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمیده اللہ اکبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین والعصر ان الانسان لفي خسر ان الانسان لفي خسر اللہ اکبر 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 الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمده اللہ اکبر 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 السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سبحان ذی الملك والملكوت سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحی الذي لا ينام ولا يموت سبح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم خیر المغضوب عليهم ولا الظالین ألم تر كيف فعل ربک بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضلیل وارسل عليهم طيرا أبابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فاجعلهم كعسل مأکول اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین لئیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم سراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالین ارأيت الذي يكذب بالدین فذلك الذي يدعو الیتین ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذین هم عن صلاتهم الذین هم يراؤون وينعون الماعون انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم سراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا ان عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم وليدين اللہ اکبر سمع اللہ من حمد اللہ اکبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكون سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعبد وياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله يفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا تبت يدى ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد اللہ اکبر صلح اللہ لمن حمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالک يوم الدین اياک نعبد وإياک نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ 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 اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر 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 سمع اللہ اکبر 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 اکبر اللہ اکبر lived اللہ اکبر 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 اللہ 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 اکبر اللہ 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 خیر الخلک کلی ہیمی مولای صلی وسلم آبادا على حبیبیکا خیر الخلک کلی ہیمی محمد سیاد الکونین و ساقالین محمد سیاد الکونین و ساقالین و الفأر قینی من عرب و من عجامی مولای صلی وسلم دائیما آبادا على حبیبیکا خیر الخلک کلی یا رب بل مصطفى بل لغم قاسدانا یا رب بل مصطفى بل لغم قاسدانا مانا ہے یا اللہ ہمارے مقاسد کو پورا فرماؤ کتنی ہی تمنائیں دلوں میں لئے بیٹھیں کتنی ہی عارضوں دلوں میں لیٹھ بیٹھیں اللہ ہمارے سارے ارادوں کو ساری نیتوں کو قبول فرمائے یا رب بل مصطفى بل لغم قاسدانا واغفر لنا ہے ماما ضا ہے یا واسعön کارامی مولای صلی وسلم آبادا على حبیبیکا خیر خلک کلیهمی هو الحبیب الذي ترجع شفاعته لیکل حول من الاهوال مقتحام مولای صلی وسلم عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّهِ ایمِن انشاء الله with the recitation of Quran we are going to start our today's gathering today is the blessed night of 27th of Ramadan Quran was revealed in this very night may Allah bless us with the noor of Quran with the guidance of Quran and may Allah subhanahu wa ta'ala bless us all with the barakat of Ramazan and Quran as well and Pakistan Alhamdulillah was also became independent on this very night this very night you know this very night 27th of night may Allah subhanahu wa ta'ala make our country progress as well Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Pakistan ko aaj ki raat ke sadkhe se har kisam ke dushmano se mafooz firmai Allah subhanahu wa ta'ala din dhugni rach dhugni tarakini hata firmai inshallah we are going to start our today's gathering with the recitation of Quran youngsters also please keep sitting inshallah there will be English speech as well Urdu speech as well inshallah salatul tasmi inshallah around half half one as well so please keep sitting as well with the recitation of Quran we are going to start our today's gathering I would like to call our respected and honorable Hafiz Muhammad Bilal Shah Sahib please come forward and start this beautiful gathering with the recitation of Quran A'uzu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem maa kana ala nabij minh haraj fi maa farad allahu la sunnata allah fi all-lazeen r Qadraq waqqanda amiru Allahi qadra maqdura waqanda amiru Allahi qadra maqdura سبحانہ اللہ 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 مدینہ دے دو سبحانہ اللہ وقت آخر سبحانہ سبحانہ اے ایک جلک اے میرے سلطان مدینہ سبحانہ سبحانہ مدینہ 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 آج ستائیسویں شب نزول قرآن کے رات اور آج ختمِ قرآن کی خوبصورت محفل جہاں میں مستغ غوثیہ لیویوڑ کی رہنگیں ماشاءاللہ یہ نرانی چہرے اور پھر صادات کی صدارت ان کی سرپرستی الحمدللہ دل خوش ہوا اور دورانِ نات میں سوچ رہا تھا کہ اتنی تعداد ہو اور پھر رات بھی اتنی فضیلت والی ہو پھر جوش و خروش نظر نہ آئے اور وہ ایمان کی عرارت اندر یا آپ رکھے ہوئے اس کو ظاہر کریں نارے تکبیر ماشاءاللہ گونج پہ جائے نارے تکبیر جڑا رونگ ہو اور پتہ چلے کہ آج آپ ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں ختم قرآن نزور قرآن اتنی نسبتوں والی اور پھر ماہ رمضان مقدس پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے نارے تکبیر نہیں اس طرح نارے تکبیر ماشاءاللہ نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے ہیدری نارے ہیدری نارے ہیدری نارے غوثیہ نارے غوثیہ نارے غوثیہ ماشاءاللہ میں سمجھنا ہوں کہ آپ میرا افساد دیں گے اور آج میں چاہتا ہوں جو مدینہ پاک ڈائری پہنچے حضور کے سامنے سب کا نام لکھا ہوگے سب حضور کی سناحان لکھا رہے گے اور درود پاک کی فضیلت میں ہے کہ پھر جب آپ درود پاک مبت سے پڑھتے ہیں آپ کا نام آپ کے باپ کا نام آپ کے دادا کا نام حضور کے سامنے پیش ہوتا ہے یاد درود پاک کا تحفہ بے جائے لہٰذا مبت سے صل اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ دکھوں نے اگر تمہیں گھیرا ہے تو درود پڑھو اور حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو صل اللہ گلزار مدینہ صل اللہ رحمت کی گھر کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پر نور فضاء ماشا اللہ اور پر کیف ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والشمس جمال وعش ربان سلفت واللیل اذا یغشا والشمس جمال وعش ربان سلفت واللیل اذا یغشا القاب السیادت قرآن یا سیطا سبحان اللہ ملکے سبحان اللہ ماشاءاللہ کوئی زمان خموش درہی سبحان اللہ اور جب پیر شفاعت محشر میں سرکار کا شہرہ عام ہوا جب پیر شفاعت محشر میں سرکار کا شہرہ عام ہوا ایک لہر خوشی کی دھوڑ گئی ایک لہر خوشی کی دھوڑ گئی امت نے کہا ایک لہر خوشی کی دھوڑ گئی امت نے کہا لہر خوشی کی دھوڑ گئی اور آخر شہر آفاقی کیا کی تھے میرے علی کی تھے تیری سانہ گن پہنجے کی تھے میرے علی کی تھے تیری سانہ کی تھے میرے علی کی تھے تیری سانہ کیا خوب کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حال جنت انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہمارے جو ساتھ ٹیم حاجی حرون یوسف صاحب سجاد بھئی مہتم خال رشید صاحب ڈاکٹر عدیل اقبال صاحب دیگر جو ساتھی آئے ہیں سب کی طرف سے جبلیہ فیہ مینجمنٹ کمیٹی کو اور بالخصوص جناب حافظ بلال بلالین حافظ بلال شاہ صاحب بلال انداری صاحب اور قبلہ پیچ سید اشتیاق حسین شاہ صاحب گلانی کہ انہوں نے خوبصورت درسِ قرآن کو الحمدللہ پیش کیا اور جو منزل انہوں نے پڑھی خوبصورتے سے آپ ہر سال کی طرح اور اکسان انداز سے بلال شاہ صاحب نے درس دیا ہے اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے مطافقین جتنے نمازی تھے سب کو بہت بہت ختم کران پاک مبارک ہیں محلب مزی разгل محلب محلب انشاءاللہ اپنے معاملات کو آگے بڑھاتی ہیں پھر انشاءاللہ محفل جاری ہو ساری ہے شاہ صاحب کا بھی خوبصورت خطاب ہوگا احباب سارے زوک و شوق کے ساتھ تشریف فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو اس مبارک رات کی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے آفظ علی اکبر صاحب نے ایک سو پون فاز فنڈ میں اور رمضان ابراہیم صاحب نے پچاس پونڈ دیئے ہیں آگے بڑھتے ہوئے حضرات اکرامی اس پورے مائے رمضان میں جس طرح ہم آپ سے درخواست کرتے رہے اور آپ بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہے یہ ایک مثال ہے اور میں اس کی جتنی تعریف کروں کم ہے اور میں جتنی بھی آپ کے لئے دعا کروں اتنی کم ہے ہم نے سیریہ کے لئے آپ سے درخواست کی آپ نے کیش کے علاوہ چار کنٹینرز جو فوڈ پیک کے ہیں دو دن ہم ان کو بڑھتے رہے وہ آپ لوگوں نے دیئے یہ چھوٹا کام نہیں یہ بہت بڑا کام ہے افطاری فنڈ کا جہاں تک ذکر ہے پورا مہینہ ہماری ینگ ٹیم جو ہے وہ ایک مطاعت اندازے کے مطابق اللہ جوٹ نہ بلائے ہزار کے قریب جو ہے لوگوں کی افطاری کا اتمام کرتے رہے نہ صرف یہاں پر بٹھا کر لوگوں کی افطاری کرائی آج میں پہلی دفعہ دیکھا میں نے تو مویج سے وہ باکس گنے نہیں گئے تصویر لے لیا ہے میں انشاءاللہ گنوں گا باہر لوگوں کو تقسیم کرنا اور پھر وہ لوگ جو مذہور ہیں یا اپنی ٹرانسپورڈ نہ ہونے کی وجہ سے یا ہماری مائیں بہنیں جو یہاں نہیں پہنچ سکتی ان کے گروہ میں ڈیلیور کرنا یہ اس مشجد کا وطرہ امتحاد ہے یہ وف آئی اے کا کمال ہے اور اس کے پیچھے آپ سب لوگ ہیں آپ سب بین بائی ہیں انتظامیہ اسی وقت کچھ کرتی ہے جرنیل اسی وقت لڑتا ہے جب سپائی اس کے پیچھے ہوں انتظامیہ اس وقت کچھ کرتی ہے جب آپ جیسے مخلص لوگ دیندار لوگ انتظامیہ کے پیچھے ہوں ترکی کے لیے فانڈ کی اپیل کی ہزاروں پونڈ آپ نے نشاور کیے اس کا بھی ایک علاق ریکارڈ ہے انشاءاللہ عید کے بعد وہ بھی پیش کریں گے آپ کے سامنے میں اپنی میڈیا ٹیم پوری نماز ترابی اور دیگر جتنے بھی ہمارے پروگرام ہوتے رہے ہیں یہ آن لائن پوری دنیا میں دیکھے جاتے رہے ہیں ہزاروں لوگ اسے سعدہ اٹھاتے رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں اور ہمیں اس کے فیڈ بیک بھی آتے رہے ہیں دن رات ہماری میڈیا ٹیم جو ہے اس کے پیچھے رہی ہے اور میں اس میڈیا ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور پھر سب سے بڑھ کر مقتصر کرتے ہوئے کیونکہ ہم نے شاہ صاحب کا بیان بھی سننا ہے ہم نے انگلیش کے دو جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا بیان بھی سننا ہے اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی موجود ہیں تو میں مقتصر کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں ساری آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہیں اور اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا بھی ہم ایک بخیلی جاسیوں کہتے ہیں پھر یہ بڑے بخیل ہیں یہ کمیٹی آلے کسانا ذکر نہیں کرنے تو ہم بخیلوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ عمل کرتے ہیں تو ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ دیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت اطاع فرمائے آپ کے علادوں میں برکت اطاع کریں آپ کے اولادیں نیک ہوں اور آپ کے گھروں میں کوئی بھی بیماری جو ہے اسے شفاہ میں تبدیل کریں اور سب سے بڑی بات جو آج ہمارے افاظ اکرام صاحب کی خدمت ہے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں اور آپ کی تعریف کروں ماشاءاللہ ہماری جو توقع ہے اس سے بڑھ کر یعنی پچھلے توقع سمراض پچھلے سال سے اس سال بڑھ کر آپ لوگوں نے ہماری خدمت کی ہے حالانکہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ رات کو میں یاد کرانا بھول گیا تھا چونکہ میں آیا نہیں تھا ڈاکٹر عدیل صاحب نے مجھے فاظ دعائی بھی نہیں دی یہ میرا گلہ ٹھیک ہوتا تو اس لیے کال میں نہ آسکا لیکن الحمدللہ صادح الحمدللہ آپ لوگوں نے جو خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے ہمیں رمضان ابراہیم صاحب سے حفظ علیہ اکبر صاحب سے اور دیگر جو ہمارے کمیٹی کے ساتھ ہیں ان سے تفاظ کرتا ہوں کہ وہاں کے تشریف لائیں اور ہمارے جو حفاظ ہیں شاہ صاحب ہیں انہیں یہ چیز جو ہے آپ کے امانت جو ہے وہ پچھائی جائیں اور لے آؤ پہلے ہار ڈالیں گلے میں مبارک بات پیش کریں اور اس کے بعد جو خدمات ہیں وہ پیش کریں اللہ تعالیٰ یہ رون کے قائم رکھے جی میں جناب پیر سید اشتیاق حسین شاہ صاحب کی خدمت آلیہ میں ملتمس ہوں کہ آپ تھوڑے سے کھڑے تو ہوں نہیں سر جی تو سہیں مجود ہو تو سہیں مجود کی کراری بلال صاحب اور سعید محمد بلال حسین صاحب اور حافظ شاہ محمد صاحب سعید محمد بلال شاہ صاحب اور حافظ شاہ محمد صاحب یہ آج کا جو پروگرام ہے اس شیئر کے ساتھ کے لے سجنہ اسنطورن بھائی تیشان لے سجنہ اسنطورن بھائی تی کجلی یار مجھے بھول گیا لے سجنہ اسنطورن بھائی تی جان دیتی رہ تیرے روز اشر دے شرما رکھ لئی کجلی پر دے میرے میں تمام اپنے ساتھ سا سے سید صاحب سے آپ صاحب سے درغہات کرتا ہوں کہ ہمارے آنکھ میں بھی دعا کریں ہماری جو کمیٹی ہے وہ آپ کی دعاوں کی زیادہ مستحق ہے تو جلدی میں شیر بھول گیا تھا لیکن مجھے پھر یاد آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا حمین آصر ہو اجازہ چاہتا ہوں اللہم سلی علا سیدنا ومولانا محمد 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 وعلا آله وصحبه وبارک وسلم اللہم سلی علا سیدنا ومولانا محمد اللہم سلی علا سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم محمد محمد بڑی محبت کے ساتھ جناب ہماری کبرج کرتے ہیں آج بھی بڑی خوبصورتی سے یہ کبرج کر رہے ہیں میں علی ٹی وی کا ایک بار پھر مشکور وممنون ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ ہمارے ساتھ تاہمین کرتے رہیں گے حرون بھائی آئے بشایلہ بہت شکریہ دی ماشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ آپ کا بھی سننا قبول فرمائے ہم سارے مبارک بات کے حق دار ہیں اور شکر کے حق دار ہیں اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ ہماری عبادات کو ہمارا پڑھنا آپ کا سننا اللہ قبول فرمائے آپ سب کی حاضریاں قبول فرمائے جو افطار میں آتے رہے ان کی افطاریاں قبول فرمائے جو سرب کرتے رہے ان کی اثر کرنا قبول فرمائے جو انتظامات کرتے رہے ان کا انتظامات کرنا قبول فرمائے اور جس لحاظ جو بھی اپنی خدمات پیش کرتے رہے اللہ تعالی سب کی خدمات کو قبول فرمائے time is very short inshallah would like to call our respecter سید Bilal Shah sahib inshallah he will deliver a short five minutes inshallah message for our especially of our youngsters inshallah then we have our guest English speaker Shaykh Khamin sahab as and say as as well say Bilal Shah sahib نحمد ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبالك وصلي وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله but it is the Taufik to recite the Quran within the month of Ramadan first and foremost the reciting is a big part but also the people who come day in day out I'd like to congratulate I've seen and I monitor every day when I walk in I see familiar faces and some brothers more so of younger age I see them day in day out so congratulations to you congratulations to your parents the effort you come the time you take out to come to the masjid to stand and to listen to the Qur'an al-Kareem inshallah on Yawm al-Qiyamah this Qur'an al-Kareem will be a witness for you it will be a witness for you on Yawm al-Qiyamah and what else does the Qur'an al-Kareem do for you when the time comes and you're lowered in the Qabr and it gets dark and it gets dark and it gets tight this Qur'an al-Kareem will light up your Qabr with Noor it will light up your Qabr with Noor the connection with the Qur'an al-Kareem is important, you have to keep this connection Allah Almighty states in the ayat I recite that the Qur'an al-Kareem is so powerful, if it was to be revealed upon mountains they would shatter, if it was revealed upon mountains they would shatter, but it was revealed upon whom? Our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam the connection in the Qur'an al-Kareem it doesn't just help you in the dunya, it helps you in the akhira also, if you started to recite the Qur'an al-Kareem this month and you've built a connection with the Qur'an al-Kareem, stick to it if you understand that you need to learn, you need to go into, you need to find a teacher, you need to go into more depth, take time out to learn the Qur'an al-Kareem, build your relationship with the Qur'an al-Kareem, it's important, why? because as it says in the Qur'an al-Kareem, it's a guidance for you, a guidance not just through Ramadan, a guidance throughout the year and throughout your whole life, if you use this kitab as guidance wallah al-Azim, you will be successful everybody wants to be successful, no? everybody wishes to be successful use this Qur'an al-Kareem and you will find success in the dunya and the akhira in small term, just a couple of minutes there's many speakers who come take time out this evening this night after the mahfil, after the gathering whatever ibadah you're going to do first and foremost give a hundred percent effort raise your hands in front of the in the court of Allah subhanahu wa ta'ala many of us sit here with worries problems and issues but our du'a, we keep on autopilot our du'a is on autopilot whatever comes out of our mouth naturally we say take time out ask Allah subhanahu wa ta'ala ask Allah subhanahu wa ta'ala and on this evening, this night Allah Almighty will give to you Allah Almighty will give to you keep this in your mind when you're asking go back and do your ibadah also the last message in Ramadan our masjids Alhamdulillah are busy they are packed there's loads of people big numbers don't desert the masjid after Ramadan and after Eid don't desert the masjid if you're attending on Fajr Salah stick to your routine and attend on Fajr Salah if you've come to buy jamaat every evening to pray Isha if you've done it throughout the month surely you can do it throughout the year it's just an excuse that we make that we make ourselves busy and we don't attend the masjid don't desert the masjid stay attached to the masjid all the amal you do may Allah Almighty accept in Ramadan may Allah Almighty increase you all in knowledge may Allah Almighty guide us all upon the surat al-mustaqim and allow us to make the most of the days which are remaining in Ramadan wa akhirat da'wana alhamdulillah MashaAllah great masjid may Allah subhanahu wa ta'ala grant us istiqama that we will keep connect with the masjid inshaAllah and with the Quran as well and as I stated in Jumma Salah as well please make your intention to memorize some part of Quran if you can't become a hafizik Quran as I give an example that sahaba alihim ridwan they memorized Quran in their old age and sometimes most of us whatever we have memorized in our childhood we stick there whether they are five surahs or ten surahs so let's make intention inshaAllah and Allah will help you inshaAllah in this year as I told that start memorizing Juz'amma 30 parat least inshaAllah and by the end of the year inshaAllah if you succeed inshaAllah then next step inshaAllah Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasalam used to love those people who has memorized more Quran in the time of uhd when there were marted people Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasalam stated that those people who memorized Quran more put their bodies close to me that is how Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasalam loved with those who memorized some part of Quran inshaAllah so try your best to memorize Quran and keep reciting Quran as well inshaAllah may Allah bless you all as well now before I will call for Hafiz Gullah Murza for not I would like to say thank you our all Al Jannah team mashallah those who came in our masjid may Allah bless you and accept all your offers Karim Hamoud sahib and Harun sahib Dr. Adil sahib and other members may Allah bless you all and grant you success in your pure intention inshaAllah and together inshaAllah we are going and you know driving this journey we are going on this journey of Jannah may Allah subhanahu wa ta'ala keep us united and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us براکات حافظ Gullah Murza تشریف لاتے ہیں اور اپنی مختصر حاضری پیش کرتے ہیں اس کے بعد inshaAllah our brother Shaykh Amin will deliver a beautiful speech صلی اللہ علیہ وآلہ یا رسول اللہ حرف تتصور میں مدینہ کی گلی ہو حرف تتصور میں مدینہ کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو محمد آقا کگدہ ہو اے جہنم تو بھی سن لے آقا کگدہ ہو اے جہنم تو بھی سن لے آقا آقا کگدہ ہو اے جہنم تو بھی سن لے آقا سن لے جو کی غلام مدنی ہو ہو کی سن لے جو کی غلام مدنی ہو ہو ہر ہر بات تسوور میں مدینے کی گنی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاشم دینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاشم دینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاشم دینے میں مجھے موت یوں آئے کدموں میں تیرے سر ہو میری روح پھچنی ہو کدموں میں تیرے سر ہو میری روح پھچنی ہو ہر وقت تسوور میں مدینے کی گنی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اتا رہو استاد ہو ماباب بھی ہو ساتھ یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا موسو موسافر اے کاش میں بن جاں اوہ مدینے کا موسافر پھر روتی ہوئی تین باکو بارات چلی ہو ہر بارت تیت سابر میں مدینے کی گلی ہو نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے ہیدری نارے غسیہ جو نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت کہ Winter اس بات قماران بارت خوب موسافر موسیقی آرین زیادت کاریر کتے کے از سب تین موسیقی 15 minutes inshallah please pay attention and inshallah take some with you the knowledge of deen jazakumullah بسم اللہ الرحمن الرحیم that knot was beautiful i didn't understand much of it but wallahi he brought peace to my heart he brought peace to my heart and that's what you realize about whoever mentions sayyidina muhammad no matter what language it's in universal will feel it in our heart قال رسول الله صلى الله عليه وسلم the prophet صلى الله عليه وسلم in the company of the companions رمضان had entered and the prophet صلى الله عليه وسلم said this month has come to you فيه in this month ليلة خیر من ألف شهر in this month is a night which is greater than a thousand months ومن حرمها and the person who deprives themselves from this فَقَادُ حُرِمَ خَيْرُ كُلُّ they've deprived themselves from all that is good وَلَا يَحْرَمُ خَيْرُهَا and nobody deprives themselves from this خَيْر إِلَّا الْمَحْرُونَ apart from the person who is actually deprived وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكِ so it brings me warmth it brings warmth in my heart to see so many people here with the intention of Allah عز و جل that Allah accepts them in this blessed night we ask that Allah subhanahu wa ta'ala accepts us in this blessed night that Allah subhanahu wa ta'ala makes us amongst those people who are accepted by Allah عز و جل وَهُوَ رَادٍ عَنَّا that Allah is pleased with us and all of us have come here with different intentions that Allah subhanahu wa ta'ala accepts our du'as Allah عز و جل says إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارِكَ we have revealed to you in this blessed night Allah subhanahu wa ta'ala used the term مُبَارِك this night is blessed this shows that this night is different to every other night Allah has made this night unique إِنَّا كُنَّا مُنْدِرِينَ Allah عز و جل says so this is a warning from Allah subhanahu wa ta'ala Allah is warning us that don't take this night like any other night this night is a special night Allah has chosen this night to be special and who are those people who are mahrum who are deprived there are those people who are disobedient to their parents our Imam Bilal may Allah bless him he mentioned in today's morning bayan the importance of parents Wallahi we only have one mother and father only one only one mother and father you're not going to get another chance they leave this dunya no one can replace them no one can replace them and the second is قَاتِعُ الرَّحِمْ the person who cuts ties with their close kin the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says لا يدخل الجنة he will not enter الجنة قَاتِعُ الرَّحِمْ the one who cuts ties will not enter الجنة these are the people who are deprived we ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from this وَلَا يَحْرِمْ عَلَيْنَا and that Allah subhanahu wa ta'ala does not deprive us of the blessings of this night that Allah azza wa jal does not deprive us of the blessings of this month the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says مَنْ قَامَ لَيْلَةُ الْقَدَرِ the one who stands in worship the night of لَيْلَةُ الْقَدَرِ إِمَانٌ وَاَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمْ Allah subhanahu wa ta'ala will forgive him of all the sins that are all the other sins and Nasa'i mentions that مَا تَقَدَّمُ وَمَا تَأَخْرَ Imam Nasa'i mentions that Allah azza wa jal will forgive that person their past and their previous both of them that which is coming and the past all of them Allah subhanahu wa ta'ala will forgive them all that's not including the blessings of لَيْلَةُ الْقَدَرِ لا لَيْلَةُ الْقَدَرِ has its own reward this applies just for you spending this night in worship spending this night in worship the Prophet sallallahu alayhi wa sallam teaches us all your past and previous all your sins will be forgiven this is the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the reason for this revelation in Surah Al-Qadr is that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was taught by Sayyidina Jibreel that Bani Israel the people of Bani Israel they lived for over a thousand years so they had this many years to worship Allah and the Sahabas they were so amazed our life span 60 to 70 whoever reaches that much the people before us they lived for over a thousand years a mother would cry of the death of her child and then she would say my child did not experience life he only lived for 500 years so the companions they complained to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam so Ya Rasulullah how is this fair they have this many years of the wab so the Prophet sallallahu alayhi wa sallam raised his hands and made dua and this is the surat which was revealed in return for this short period of life span that we have in one night Allah has given us خير من ألف الشهر in this one night and whoever asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam the Prophet sallallahu alayhi wa sallam accepts and that's why you find in many narrations in one narration you will find that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in the month of the extreme heat a whole year had passed and there was no rain and all the crops had dried and one of the companions complained to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasulullah our wealth and everything is being destroyed a whole year there was no rain so the Prophet sallallahu alayhi wa sallam raised his hands and he made dua no one left the masjid by the time everyone was leaving the masjid there was so much rain people were scared worried how are they going to get home that rain went on for a whole week from one Friday to another Friday non-stop until they asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasulullah this is too much so the Prophet sallallahu alayhi wa sallam made dua Allahumma hawalina wala alayna O Allah bring this rain around us not on top of us and then when they would walk outside the companions they would see literally as though there's a shield of dome around them they would see the raindrops going around the corners not a drop of rain on them this is Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and you Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam will be pleased the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says if that is the case then I will not be pleased I will not be happy until I see my nation in Jannah I will never be pleased we ask Allah that Allah accepts us in this beautiful month that Allah gives us all of our needs and our desires and that we all leave this month sin free we've been cleansed that we all leave this month and we are pure we ask Allah that in this month in this blessed night through the blessings of everyone that is here and all the khair that we have done and all the khair the members and all those who made this arranged this that Allah forgives our sins pardons us and enters us into Jannah bila chisab and Sallallahu alayhi wa sallam ala Sayyidina Muhammad ala alayhi wa sallam wa ala'afu meek mashaAllah mashaAllah our Sheikh brother Amin was delivering beautiful speech inshaAllah may Allah subhanahu wa ta'ala allow us and grant us ability that we will take his advice with us inshaAllah and may Allah subhanahu wa ta'ala keep in touch may Allah allow us to keep in touch with the masjid with the Quran and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us barakat of this very blessed night now I would like to call our respected and honorable Hafiz Shah Muhammad please apani hadir paish kare muqtasar dur de paak na tishrif ki na shrif ki Hafiz Shah Muhammad hasir paish kare inshaAllah sallallahu alayka ya wa sallam alayka ya habibullah za'ala zulfu dhe ki hai ke nazeron ne gha'ta dhe ki hai sallallahu alayka zulfu dhe ki hai ke nazeron ne gha'ta dhe ki hai lutt gaya jis ne muhammad ki aada dhe ki hai lutt gaya jis ne muhammad ki aada dhe ki hai aapne chere ko chupana na ae meri aakha aapne chere ko chupana na aapne 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 پڑھتا ہوں کسیدہ یارو میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں کسیدہ یارو جس کی تعریف میں گم ذات خدا دیکھی ہے یوں تو شبیر سبھی کرتے ہیں بندگی لیکن یوں تو شبیر سبھی کرتے ہیں بندگی لیکن تیری بندگی تو زمانے سے جدا دیکھی ہے تیری بندگی تو زمانے سے جدا دیکھی ہے اور سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے اور سارے دنیا سے یہی پوچھا مدینے جا کر ہم نے مرنا ہے کہیں یار سبھان اللہ ماشاءاللہ ملانا اسلام قادر صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنا خوبصورت محسن جو ہے وہ ڈلیور کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ شاہ صاحب کا خصوصی خطاب سماعت فرمائیں گے محبت سے ذوق و شوق کے ساتھ تشریف رکھیں انشاءاللہ ساری رات کا پروگرام ہے انشاءاللہ اثرات تسبیح بھی ہوگی دعائیں بھی ہوں گی آپ خطابات بھی سماعت فرمائیں گے مولانا علیہ السلام قادر صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضر بھی بیش کرتے ہیں الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبت للمتقین صلاة والسلام ولا رسولہ محمد وآلہ وآل بیدہی وآصحابہ اجمائین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا انزلناہ رو supermarket صلاة والسلام وآلہ رسول اللہ وعلا الگ وازحابک یا حبیب اللہ السلام ورکتایا اور رسول اللہ وعلا الگ وازحابک یا حبیب اللہ بردers and sisters in islam علماء اکرام سعداد اکرام first of all I would like to congratulate you all and then I would like to congratulate قاری بلال صاحب and سید بلال شاہ صاحب and for the perfect recital than what I've been through throughout the whole month and I would also like to congratulate ibn-i-Shah sahab for the analysis and the exegetical commentary on what ever recited every single day. They explained the true meanings and penetrated the meanings and expounded them in front of you. آپ کو یہاں ہے لیلت القدر تکنیم قدر ہے بعنی علماء نے کہا کہ یہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی امید عطا رہا کرتا ہے جمعید کیا ہے جمعید آپ کو کام کرتا ہے یہ ایک عطا شروع ہے قدر لیلت القدر لیلت القدر ہے اسے عطا رہے ہیں جس کمہ سب افرادتا ہے سب آلات اللہ سبحانہ و تعالی تلوہ یہ جو اب پیدا دنیا میں بھی سب آلات مجید تک او سبحانہ و تعالی تلوہ قرآن مجید فرقان احمید یہ نوہ محفوظ یہ محفوظ دیکھا ہے اور پھر ایک حرکت جبراہ حضرت جبرایل علیہ السلام میرے 23 سلوہ رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم اقوائے آیات اس سے رسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم اور یہ تمہاری رویائی بلہیچ کام ہے ��다 جو سinstیقدر این زمان مجانبے حضرت söلمان فارسی عطب نے کہkhaz potentialہ حضرت فصل اللہ سوالا وبرسلام برسلہ ہمہ اللہ حصاب یہ Des من جẩn لیلا کہ لیلت القدر نہیں ہے اور پھر ہمیں ناریشنی بھی حضرت سیدہ عائشہ کہ وہ کہا کہ کہ ایک نئے دنیا یا دنیا رمزان شریف ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت سلات وہ حضرت سلات وہ پھر ہمارے پھر ہمارے پھر ہمیں ناریشنی بھی حضرت سیدہ علی کرم اللہ کہ وہ کہاں even though throughout the month of ramزان شریف you are exhausted and when you come to the end you are deadly tired but you should still make the efforts because this night is a very blessed night but these were all given all these blessings that we are seeping up today we are glorifying اللہ سبحانہ وتعالہ and thanking Him that we are involved in this night this was all given to us by virtue of حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم although we know that the rest of the celestial books they were also revealed in the month of ramazan but there was not Laylatul Qadr within the previous nations this is only the speciality of the Ummat Muhammadiyah and this is only by virtue of Hazrat Rasulullah that we attain these blessings and we have been talking about the glory of this night the importance of this night, the splendor of this night throughout the whole month we have been building up to it there's been a momentum building up to it and all of the ulama have talked about it but I only have a few minutes there is something you see I mentioned that the recital of the Quran and Majeed was written throughout the month but the most important thing is not the recital of the Quran and Majeed for Khan and Hamid it is the understanding of the Quran and Majeed for Khan and Hamid the reasons, the cause of revelations of the ayats what was the dialogue what was meant by Allah subhanahu wa ta'ala and the revelation that came to Hazrat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and what is astonishing for me that we are all talking about the blessed, the splendor the glory of this blessed night and how we will benefit how we will benefit and how our liturgical activities will tenfold and I have explained to you the meaning of qadr that Allah subhanahu wa ta'ala values whatever activities you do during this night but have you ever thought that why was this so? what was the reason? and one of them Hazrat Al-Aman Shaykh sahab has narrated a hadith of Maudah Imam Malik which was narrated by Imam Malik rahmatullah alayhi that the previous nations they lived up to about a thousand years but this nation the ages are less so this was also a favor to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam but let me present to you a hadith from Imam Hakim Imam Hakim 8,482 number hadith he narrates from Hazrat Abu Harara r.a Hazrat Abu Harara r.a says that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam informed Hazrat Abu Harara that he had seen a dream and he was saddened by this dream and this is not just something which is very you know hidden away in the books whatever commentary of the Quran al-Majid whether it be a simple commentary of Tafseer al-Mazri whether it be Tafseer al-Tabri whatever Tafseer you see when you open up this section of the first introduction of this surah would be what I am expressing to you today and if we do not mention this we have not done justice to Laylatul Qadr Adhan Alim we have not done it justice if we talk about the glory of this night and we don't talk about why this glory was given to the nation why was this a blessing for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam this would not be justice and what it is this hadith that I have presented to you from Mustadrik of Imam Hakim he says that Hazrat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sees a dream and within this dream he sees and this hadith mentions a name he sees the family of Hakim bin Abul As he says that the family of Hakim what the activities of they will be doing in the mosque of Medina in the pulpit of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam they will be acting like monkeys and they will be trying to destabilize Islam and this was quite upsetting for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam the following hadith next he says that Hazrat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam also informs and the companions inform us they say that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was deadly annoyed with the Baloo Umayyah and Baloo Hanif and Sakif these are not my words my brothers and sisters in Islam these are the words of Imam Hakim these are the words of Hazrat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam these are the narrations of Hazrat Abu Harara radiyallahu alayhi wa sallam and in this regard this saddening of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam we know that the Bani Umayyah they ruled for a thousand months so the revelation of this ayat the revelation of this ayat would tie up with this that Allah subhanahu wa ta'ala was wanting to please Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and Allah subhanahu wa ta'ala says oh my beloved Rasul oh my beloved Habib if your nation practices this one night they will be equivalent to the atrocities that the Bani Umayyah do for a thousand months so this is the cause of revelation of this very ayat so my time has expired because I don't want to take Qibla Shah Sahib's time because their words are also very valuable for us but brothers in Islam sisters in Islam when we glorify this night when we enjoy this night we should also ponder over the tafseer of this ayat as well the dialogue between Allah subhanahu wa ta'ala and his Habib Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa ma alayna illa al-balagun mabin wa ahiru dawana alhamdulillah rabil al-alamin I don't have to really a long time to talk to all of you but there is only one message that I am standing over here first of all I thank you every one of you that you have supported me and my son Allah al-Azhan Sayyid what it is you see I like to say one a beautiful message is everybody have aim in their life somebody want to be an engineer somebody want to be a doctor somebody want to be a barrister except for many things somebody want to be only as a plumber but there is always aim so why not we can make a a beautiful promise to Allah subhanahu wa ta'ala that first aim of our will be that our child should belong to deen the deen should be in our house first once we got this aim inshallah you will achieve everything after that if you promise to yourself that ya Allah I will do everything why you have sent me then definitely Allah subhanahu wa ta'ala will do everything for the dunya you don't have to worry about it that is only my message please bring your children to the masjid please do not leave the masjid empty you just imagine if your house is empty for one month how is your house what happened to your house so please for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala regularly visit to the masjid him and one namaz one salah please do come that this place is always waiting for you is aamukullahi khair masha allah تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد اشتاکستر شاہ صاحب اور آج کے پروگرام کے حوالے سے خطاب فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت محمد اشتاکستر الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلام على عباده اللذی نستفا حسوسا على سید الانبیاء اللذی کان نبیاں و آدم بین الطین والماء عظیم الرجام عمیم الجود والعطام سید المرسلین و خاتم الانبیاء و علیہ وآلہ وآلہ وآصحابه علی الصدق والصفاء اما بعد و قد قال اللہ تبارک و تعالی جل جلاله في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان صدق اللہ مولانا العظیم و باللغنا رسوله النبی الامی الکریم و نحن علی ذالک علم من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبی جاء ایوہ الذین آمنوا صلوه علیہ وسلم تسلیما اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علی صلاة و السلام علی سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و السلام علی رحمت للعالمین وعلا آلکا واصحابک یا شفیع المزنبین سب ملکی ایک مردوہ پڑھ لیجی سیدی یا رسول اللہ قد قد حیلتی ادرکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وعلا علی وصحبی مبارک وسلم آج کی اس مبارک رات اور ختم قرآن پاک پر سب کو مبارک بات ماشاءاللہ حفاظی کرام نے بہت خوب پڑا خوب سے خوب تر پڑا اور آپ لوگوں نے بھی بڑی حمد سے سنا اور بحمد اللہ تعالیٰ تراویح کے بعد بھی روزانہ کی بنیاد بیان بھی ہوا اللہ کریم ہم سب کی اس محنت کو کوشش کو اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کے شرف قول یت عطاف پروردگار عالم جل جلالہ امن والہ نے اپنے حبیب کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ سلم کے صدقے آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی تفیل ہمیں بے حد و بے حساب نعمت سے نوازا اور بالخصوص صورت الرحمن میں پروردگار عالم نے جسمانی روحانی دنیوی اخروی سب نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اللہ نے جو ہمیں آدم سے وجود بخشا اور اس کے ساتھ وجود کی بقا کے لیے بے خط بے حساب سامان فرام فرمائے اور پھر آخرت میں جن نعمتوں سے نوازے گا ان کا تذکرہ فرمایا مگر ان سب نعمتوں کے بیان سے پہلے اور وردگار عالم نے اس نعمت کا ذکر کیا جو حضور کے صدق اللہ نے ہمیں عطا فرما قرآن مجید پوری صورت میں دنیوی اخروی جسمانی روحانی نعمتوں کا ذکر ہوا مگر سب سے پہلے نعمت قرآن کا ذکر ہے اور وہ بھی اس انداز سے الرحمان اللہ من قرآن خالق الانسان اللہ مح البیان اس گفتگو بات میں کرتے ایک جملہ پہلے میں ارز کر دوں دیکھئے ترجمہ داب صلی اللہ کہ رحمان نے قرآن سکھایا اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا ایک لمحے کے لئے یہ بتا دی یہ اس عالم وجود میں تخلیق انسان پہلے ہے ہوگا تو قرآن سکھے گا وجود میں تخلیق انسان پہلے ہے انسان کا پیدا ہونا پہلے ہے تعلیم قرآن بعد میں ابھی پیدا ہوگا ہوگا تو سکھے گا مگر پروردیگار عالم نے ترتیب اس ترتیب بیان قرآن نے جب فرمایا تو تعلیم قرآن کی تقدیم رکھی اس کو مقدم کیا نہیں سمجھے آپ تخلیق پہلے تھی تعلیم بعد میں تھی مگر قرآن نے جب ذکر کیا تو فرما الرحمن علم قرآن خلق انسان علم بیان تاکہ پتا چل جائے اور اے انسان تیری تخلیق کا مقصد تعلیم قرآن تیری تخلیق تعلیم اس کے درمیان میں این لام یا علی ہے تعلیم میں درمیان میں علی ہے درمیان سے علی نکال دو نا تو تعلیم نہیں رہتی تم ہی رہتے ہو اس لیے تعلیم قرآن حاصل کرنی ہے تو آنا مدین تل علم والی ان باب آ پھر دروازے سے آنا پڑے گا سمجھ گئے تو فرمایا الرحمان علم القرآن یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لی دی کہ تعلیم کا جو باب ہے یہ متعدی بدو مفہول علم یعلم تعالیمن سکھانا الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا سکھانے کا فیل جو ہے یہ دو مفہول چاہتا ہے سادہ لفظوں میں اردو بیان کر دیتا ہوں کہ کس کو سکھایا کیا سکھایا جب تعلیم کا ذکر ہوگا تو سکھانے والا اور پھر سیکھنے والا اور جو سکھایا جائے وہ کس کو سکھایا کیا سکھایا اللہ نے قرآن میں یہ تو بیان فرما دیا الرحمان نے سکھایا کیا سکھایا قرآن سکھایا مگر کس کو سکھایا یہ لفظوں میں بیان نہیں کیا لفظوں میں بیان نہیں کیا اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی understood ہوتی ہیں کہ ان کو بیان کی ضرورت نہیں رہتی جس پہ نازل ہوا جن پہ نازل ہوا انہی کو سکھایا نا تو مابوب کو سکھانا یہ ایسا understood تھا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے جب بھی ذکر ہوگا رحمان نے قرآن سکھایا تو کس کو سکھایا آپ نے حبیب کو سکھایا اب بتاؤ اسی سلسلہ کلام کو جاری رکھ تو یہ بات بھی سمجھ لیجی کہ جب محبوب کو قرآن سکھایا تو علم میں نقص اور کمی کی کچھ استاد بھی کامل ہو شاگرد بھی کامل ہو کتاب بھی کامل ہو مگر استاد شاگرد پر مہربان نہ ہو کچھ سکھ کچھ نہ سکھ آپ دیکھ رب نے قرآن میں رحمان اللہ من قرآن سکھانے والا سیکھنے والے رسول اللہ سکھائی جانے والی کتاب اللہ استاد بھی کامل شاگرد بھی کامل کتاب اور نصاب بھی کامل بات یہ تھی اب دیکھئی اللہ کا ذاتی نام اللہ اس کے بے شمار صفات ہیں مگر یہاں جب قرآن سکھانے کا ذکر کیا تو نہ ذاتی نام لیا نہ اور کوئی صفات نام لیا فرما الرحمان تاکہ پتا چل جائے وہ سکھانے والا مہربان بھی ہے اس کی مہربانی کی کوئی ہتی نہیں رحمان ہے تو آپ بتائیے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی کو قرآن خود رحمان نے سکھایا ہو تو پھر جبریل کے پڑھانے کی ضرورت رہ جاتی ہے اللہ اکبر کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم علم کی وسط حضرت آدم علیہ نبی صلی اللہ صلی اللہ فرشتوں سے سجدہ کروایا طرح بولیے بتا چلے آپ جاگ رہے سننا چاہتے ہیں بھی ڈیڑھ بھی تک میرا ٹیم ہے ٹھیک ہے بھی تو سنپ میں سور رہو تے پاہ میں جاگ ہو اس رات پیار نہ محبت اللہ رسول دیا گلہ سنو گے تے بلے بلے اے ذکر ہی چل رہے ہے اے عبادت میں شامل ہو اے دو وٹی عبادت کیجئے صدقے صاحب کوئی ملے ہو نہ تو ذکر ہو رہے باقی شاید کوئی تسبیع نفلیں قبول ہو نہ ہوں اللہ سب کی قبول فرمائے مگر حضور کا ذکر دو تو میں اس کر رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا ان فرشتوں میں حضرت جبریلی حمین علیہ السلام تھے کے نہیں تھے نا کب سجدہ کروایا جب کہا نام بتاؤ دعلم آدم الاسما اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیئے فرشتوں کو کہا تم سی بتاؤ نہ بتا سکے وفور علم علمی فوقیت اور برتری پر فرشتوں سے سجدہ کروا جن میں جبریل بھی تھے تو جن کو اسما کا نام کا علم دیا ان کا علم جبریل سے زیادہ ہے تو جن کو قرآن سکھایا ان کے علم کی کیا کہنے وہ جو جبریل ابن اسلام پہلی مرتبہ آئے نا گار حرام کا اکرہ کوئی مائی گلال یہ بتا دیں اس وقت پہلی مرتبہ آئے ہیں پہلی مرتبہ آئے تو اکرہ کہتے ہیں حضور نے دیکھ پوچھا پتا کون دوں کدھ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے اس کو پوچھا کہ 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 یہ جلا نہ کہ حضور پہچانتے ہیں یہ ایک نظام آیا کہ جبریل امین کے ذریعے قرآن کو نازل فرماتا ہے الرحمن و علم القرآن رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ نے وہ قرآن ہمیں عطا فرمایا شعابہ کو سکھایا اہل بیعت کو سکھایا اور ظاہر پردہ فرماتے ہوئے قرآن اور اہل بیعت کو اکتھا رکھا دو چیزیں چھوڑ کے جارے بڑی شان والی بڑی باری اللہ کی کتاب اور میری دونوں کا ساتھ رہے گا میدان قیامت میں عوض کو صرف اکتھے آکے ملیں گے تو قرآن کی تعلیم یہ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ جو قرآن ہمیں عطا فرمایا اللہ نے معبوب پہ نازل فرمایا معبوب کے ذریعے ہمیں ملا اسی قرآن میں بتایا کہ یہ وہ رات ہے قدر والی رات تونسی رات ہے اب اگلس میں بیان سن چکے ہیں زیادہ وقت اس پہ نہیں صرف کرتے قدر والی رات علامہ دامغانی نے بیان کیا ہے کہ قدر کا چھے معنوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تو ایک معنی آپ نے سنا کہ اس کی قدر و قیمت ہے اس رات میں عبادت کی قدر ہے اس لیے کہ قرآن نازل ہوا رسول بھی قدر والے جو کتاب ان پہ نازل ہوئی وہ بھی قدر والی حضور کی امت بھی قدر والی اس لیے جو اس رات میں عبادت کرے گا اس رات کی بھی قدر ہے اور ایک معنی اس کا قدر کا تنگ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق جس کا رزق چاہتا ہے کھول دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے تو قدر کا ایک معنی تنگ فرما اس رات فرشتے اس قصرت کے ساتھ زمین پہ آتے زمین تنگ ہو جاتی اور آتے کیوں ہیں اللہ حکم نہیں دیتا یہ ازن ازن کے ساتھ اللہ سے اجازت مانگ کہ کبھی کہا تھا ان کے بارے میں کبھی کچھ کہا تھا اور مولا تم نے فرمایا تھا وہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو آج دیکھیں کس طرح اللہ کی بارگاہ میں کوئی سجدہ ریز ہے کوئی تسبیحات میں لیے کوئی نبی پاک پر درو و سلام پڑھ رہا ہے کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو باہر رہا ہے تو فرشتے اس قدر زمین پر اترتے ہیں زمین تنگ ہو جاتی ہے تو اس کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے محبوب اپنے بندوں سے اپنے غلاموں سے اپنے چاہنے والوں سے اپنے غلاموں سے کہا دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے ما یوس نہ ہو نہ پتہ نہیں موقع ہے کہ نہیں وہ حدیث سناؤں کے نہ سناؤں حضرت ابو بنساری رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی سوائی تھی جب وہ آخری وقت آیا تھا تو چونکہ اس کی تشریح کر دیں گے اس لیے حضرت ابو بنساری رضی اللہ تعالی انہوں ان کے جب وفات کا وقت قریب آیا تو میں کہا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ کی ایک حدیث ہے جو آج تک میں نے بیان نہیں کی حضور کی ایک حدیث ہے جو آج تک میں نے بیان نہیں کی اب چونکہ آخری وقت ہے اس لیے میں امانت سفر کرنا چاہتا ہوں یہ آج تک بیان کیوں نہیں کی فرمایا بیان اس لیے نہیں کی کہ 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 لوگ اس کا غلط مانا نہ سمجھ لیں ایسا بھی ہے نا اس لیے میں پہلے ہی آپ کو توجہ دے مانا غلط نہیں سمجھ ہم ساری لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اگر سب لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو میں ان کو لے جاؤں گا ان کے بدلے ایک ایسی قوم لاؤں گا جو گناہ کرے گے اور پھر توبہ کرے گی میں ان کو بخش ہوں گا اب آپ حیران ہو جائیں گے ان نے فرمایا اس لیے بیان نہیں کی آج تک کہ کہیں لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ لوگ گناہ کریں نانا سنیے اللہ کی ذات بھی توحید بھی سمجھنی چاہیے اللہ کی ذات بھی اس کے سارے صفات بھی عزلی عبدی ہے بولی اللہ کی ذات بھی عزلی عبدی اس کی سارے صفات بھی عزلی عبدی عزلی عبدی کا کیا معنی خود سے خود ہیں ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے اللہ تبارہ جگال سننا میرا حد تو انہوں کو جوش نہیں آون دا اللہ بھی اس کے سارے صفات بھی اس کی ذات بھی صفات بھی عزلی عبدی ہیں ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ تک ہے خود سے خود ہے کسی کے عطا کردہ نہیں ہے عزلی عبدی ہمیشہ سے ہمیشہ ہیں مگر خالق ہونا اس کی صفت ہے پیدا کرنے والا اس صفت کا ظہور کب ہوگا یہ صفت ظاہر کب ہوگی جب کسی کو پیدا کرے گا نہیں سمجھ رازق ہونا رزق دینا اللہ کی صفت ہے تو یہ صفت کا ظہور یہ صفت ظاہر کب ہوگی جب کسی کو رزق دے گا پال اس کی صفت ہے رب ہے عزلی عبدی مگر اس صفت کا ظہور کب ہوگا جب کسی کو پالے گا تو سب سے پہلے جس کو بنایا اور پالا وہ کون ہے حضور اس لئے بار بار کہتا تیرا رب معبوب تیرا رب معبوب تیرا رب توجہ ہے بھئی فرما کہ ان صفات کا ظہور جب ہوگا ربوبیت کا ظہور جب ہوگا جب کسی کو پالے گا خالق ہونے کی صفت جب ظاہر ازلی عبدی لیکن ظاہر رازق ہونے کی صفت کا ظہور جب کسی کو رزق دے گا تو اسی طرح وہ غفار ہے بخشنے والا ہے تو کوئی ہوگا جو بخشنے مانگے گا تو بخشے گا تو اس لئے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے وہ بخشنے پہ آئے تو فرما لا تقلتو مر رحمت اللہ اس کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو نہ حدیث میں موجود ہے فرما تمہارے گناہ اندہ حضور کی بار کا گناہ بڑے ہیں فرما زمین سے شروع ہوں آسمانوں کی خلاق و برد آسمان تک پہنچ جائیں فرما لیکن بتاؤ اللہ کی رحمت سے بھی بڑے ہیں واسیت رحمت کل رب کی رحمت سب سے وسیع ہے اللہ اکبر قبیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے بے شمار حدیث روایت موجود ہیں سرکار علیہ صلی اللہ کی رحمت مثالوں سے سمجھایا ایک غزوہ ہوا جنگ ہوئی جنگ میں کچھ قیدی آئے ایک عورت قیدی بن کے آئی وہ بیٹے کو تلاز کرتی جاتی تھی جو بچہ ملے اس کو سینے سے لگا لے دودھ بلانا شروع کر دیں پھر دیکھیں یہ میرا تو نہیں اب یہ تو اسی کو احساس ہو سکتا ہے جس کا گم ہوا ہو پیار پیار احساس کر سکتے ہو سمجھ سکتے ہو کہ جب اس کو اپنا بیٹا ملے گا تو اس کی قیفیت کیا ہوگی اس کو کتنا پیار ہے سیاب باج نے کہا یا رسول اللہ سمجھ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی صلی اللہ شایف میا پروردگار عالم کو تو بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار ہے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے اس کی بارگاہ میں آ کر کوئی سچے دل سے ضروری نہیں محفل میں ہو محفل ابن جوزی نے اور دیگر مہتسین نے بیان کیا کہ ایک محفل میں ایک بندہ وہ آیا جو کبھی آیا نہیں تھا خطیب صاحب نے امام صاحب نے مکرر صاحب نے واز کیا وہ واز سے اتنا متاثر ہوا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کوئی محفل میں ایک آدمی ایسا آجائے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو پھر دیکھنے والوں نے دیکھا جب دنیا سے گیا دیکھنے والوں نے دیکھا بخشا گیا کہا ہوا کیا ہوا کیا اس محفل میں جو ایک رویا تھا نا اس کو ہی نہیں اس ساری محفل کو اللہ نے بخشا دیا اس لئے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ بارگا میں ایک عربی آئے عربی کہتے ہیں ایسے تو حضور کی بارگا میں آنے والے دیکھنے والے ایمان لانے والے اسے ابھی کہتے ہیں مگر جو کبھی کبھی آئے دور سے آئے اور پینڈ کپ گران کا رہنے والا ایک پینڈ جن لیکن گاؤں کے رہنے والوں میں کبھی بڑے بڑے دانال لوگ بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ فیصلے نہیں کر پاتے وہ گاؤں کے لوگ اتھڑے پہ بیٹھ کے فیصلے کر دیتے ہیں عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی بارگا میں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ قیامت کے میدان میں حساب ہوگا ہمارا حساب لے گا کون اس نے پوچھا ہمارا حساب کون لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ فرمایا اللہ کون حساب لے گا اللہ جب حضور نے یہ ارشاب فرمایا تو عربی وجد میں آگیا وجد میں آکر نعرہ لگا رہا پھر پاس ہوگئے انہوں نے کہا نجاؤ نا پھر تو ہم نجات پا گئے ہم کامیاب ہوگئے اگر حساب اللہ نے لینا ہے تو پھر تو بخشے گئے موجے ہی موجا پاس ہوگئے رب کعبہ کی قسم ہم نجات پا گئے حضور تو سمجھ گئے ہمیں سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا کیفہ یا رابی ہو جب تو نے پوچھا حساب کون لے گا ہم نے فرمایا اللہ تو موجد میں آگیا اور کہنے لگا جب اللہ نے حساب لینا ہے تو ہم تو پاس ہوگئے نجات پا گئے وہ کیسے وہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ ہم کمین ہم اتنے چھوٹے اور وہ اللہ اکبر اتنا بڑا تو ہم چھوٹے چھوٹوں کا وہ حساب لے گا تو پھر وہ اللہ اکبر پھر آگے اس نے تفصیل بیان کر دے اس نے کہا کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کریم جو ہوتا ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے تو کورا کرتا ہے اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کریم جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے اور کریم جب کسی پہ قابو با لیتا ہے قدرت رکھتا ہے نہ تو معاف کر لیتا ہے تو اس سے بڑا کریم اور کون ہے وہ بھی کریم اس کے محبوب بھی کریم قرآن بھی کریم اور یہ مہینہ رمضان بھی کریم رمضان کا معنی یہ بنا ہے رمض سے رمض سے بنا ہے رمض کا معنی جلانا پوچھا گیا اس کے نام رمضان کے ہو ہے فرما اس لیے کہ یہ گناہ کو جلا دیتا ہے تو اللہ بھی کریم اس کے رسول بھی کریم اللہ اکبر صد شکر کے حسطیم میانے دو کریم یارب تو کریمی وحبیب تو کریم صد شکر کے حسطیم میانے دو کریم مصطفی جان رحمت پہلا خون سلام شمع بز میں ادا ید خون سلام شمع بز میں لیلت القدر میں مطلع الفجر حق لیلت القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہلا خون سلام مصطفی جان رحمت پہلا خون سلام شمع بز میں دائیت پہلا خون سلام جن کی ممبر ہوئی کرد نے اولیہ اس قدم کی کرامت پہلا خون سلام خون سلام ایمان موٹو کو ونو کا خون سلام ایمان موٹو کو موٹو جلوائے شان گدرت پہلا خون سلام مصطفی جان رحمت پہلا خون سلام شمع بز موٹو 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 ہر دم زبان پر رہا امتی تیری قسمت پہلا خونسلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا خونسلام سلام اے خدا کے پیارے رسول یہ سلام اجزا نہ ہو قبول تمام حباب تشریف رکھیں انشاءاللہ شاہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ جو حباب وضو کرنا چاہیں وضو کرلیں اس کے بعد انشاءاللہ سٹریٹ اوے صلی اللہ علیہ وسلم تصویر کی نماز ادا کی جائے گی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمغسلین وعلا آلہی وآصحاب ہی اجبائی اے مولا کریم رب دلیم حبیق کریم رفضہ رہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلس اس کی اس محفل پاک کا اپنی بارگم شرف خبولیت اتا فرما ختم قرآن پاک ہوا تلاوت ہوئی آتھانی ہوئی مراکب بیان ہوئے بیانات ہوئے اس رات کی عظمت وفضیلیت بیان ہوئے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگم نے برانے پیش کیے گئے مالکم سب کو اپنی بارگم شرف خبولیت اتا فرما ماہ مقدس رمضان مبارک اور بالخصوص اس رات کی عظمت وفرکتو رحمت سے ہمیں بافر حصہ نصیب فرما آمین سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچائش کو محبت حضور کی اعتباع و اطاعت حضور کی شفعات سے مال امال فرما حاضرین سامعین ناظرین نیک آگات نیک تمن مہدلی مرادوں کو پورا فرما سب کی مشکلات پسان فرما پریشانی دور فرما بیماروں کے شفاق کامالا جلاتا فرما حضور کی ساری عمد کے حال پر احمد فرما سب کی مقدس و بکشش فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما صغیرہ بھی معاف فرما قبیرہ بھی معاف فرما مہارک نائندہ زندگی اپنے اپنے محبوب کے مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق اطاعت روزے کا جو مقصد ہے فلسفہ سعوم کہ اپنی مرضی کو فنا کر کے اپنے مالک کی مرضی کو احتیار کرنا مولا قریم ہمارے دلوں میں یہ تقویٰ ولی طولت نصیب فرما اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو مولا کے مزیر عظیم اطاعت فرما انتظامیاں دیگر احباب جنہوں نے اس ماہ مقدس میں افتاری کا احتمام کیا دیگر معاملات میں ہیلپ کی ہے مدد کی ہے تعاون کی ہے مولا قریم سب کو جزائے خیرتہ فرما سب کے جان معلومات قرب و رزق میں خرب و رزق مصیب فرما آسمانی زمینی افاد و بلیات سے محفوظ فرما اللہم ارنالحق کا حکم ورزکنا اتباہو ورزکنا اجتنابہو وجل آخرتنا خیرا من الاولا ووفقنا لما تحب وطردہ اللہم انک افو تحب لفو اللہم انک افو تحب لفو فافو انہی اللہم انک افو تحب لفو ایسی اللہ علیہ وسلم قرآن اور لیلہ تل قدر کی رات مبارک ہو جنہ حباب نے وضو کرنا ہے جلد از جلد وضو تازہ کر لیں یہ ہے فائی منٹ سے انشاءاللہ دن ربی صلاة و تسبیح جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی جنہ حباب نے بھی وضو کرنا ہے آپ کے پاس تین سے پانچ منٹ ہیں خواتین و حضرات وضو بنا لیں انشاءاللہ صلاة و تسبیح کی نماز ادا کی جائے گی اس کے بعد مختصر سی ذکر کی محفل اور اجتماعی دعا ہوگی سی ذکر کی محفل کرنا ہے اہباب پہلے سف کو چھوڑ دیں اور دوسری صف میں اپنی صف بنائیں جو حبابی صلاة و تسبیح کے لئے ریڈی ہیں وہ اپنی لائنز درست کر لیں صفوف کو بنا لیں تشریف فرما ہوں انشاءاللہ اپنی صفوں میں تشریف فرما ہوں خواتین بھی اپنی صفے بنا لیں انشاءاللہ سون دو تین منٹ کے اندر انشاءاللہ صلاة و تسبیح کا طریقہ بتایا جائے گا موسیقی 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 اس سے آئے دین کافر لاغ یقین وہاں صلات ہوتا سبِر جو ٹیه 죽م کیا رسول اللہ صلاتispersولست month or at least once in a year if not possible at least once in your life and then Rasulullah ﷺ stated the method of Salat al-Tasbih the method of Salat al-Tasbih is really easy four rakaat nafal salah and just adding subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallahu wa allahu these four blessed words in this Salat al-Tasbih in چاروں الفاظ کے اپنے بھی فضائل ہیں or collective بھی ہیں so we will make our intention after Sana before Fatiha we will recite subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar 15 times then Imam will do kirat Fatiha and add one surah before Raku 10 times we will recite subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar then we will go to Raku after tasbihat of Raku we will again recite this tasbih 10 times subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar then after standing and we will recite 10 times in first Raku first Sajda after the tasbihat of Sajda we will recite this tasbihat 10 times then between two Sajud then in second Sajud so total in one unit it will be 75 times 75 times and in four Rakaat it will be 300 times subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar you can count inshallah by pressing little bit your fingers five fingers five times two times one time you will press it and it will be 10 times and in the beginning of the every Rakaat is 15 times in the rest of the Sajud there is only 10, 10, 10 times inshallah and in one Rakaat it will be 75 times inshallah تمام حباب اور دعالوں کو معلوم ہوگا انشاءاللہ فاتحہ سے پہلے پندرہ مطبع اور پھر جب بھی پڑھیں گے میں ایک مطبع بلندہ باہر سے پڑھوں گا اس کے بعد everyone will recite their own tatsbih subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wala akbar please do stand انشاءاللہ make your صفوف together یہ front light اگر ہو سکے تو اس کو بند کر دیں اور ایک جو ہے وہ light ہلکی سی جلتی رہندے اوپر خواتین بھی اپنی لائنیں بنا لیں اگر نیچے کوئی افراد اپنی لائن بنا رہے ہیں تو پہلی صف کو چھوڑ دیں اگر نیچے نمازی حضرات موجود ہیں پہلی صف کو چھوڑ کے اپنی صف بنائیں please make your intention for صلاة التصویح اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا اله الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله سميع الله لمن حميده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله 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 أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر موسیقا موسیقا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر موسیقا 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 الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر موسیقا 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 سبحان اللہ و الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ و الحمد للہ سبحان اللہ و الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان اللہ و الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اكبر اللہ و الحمد للطور اللہ هو اکبر سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ هو اللہ اکبر سمع اللہ لمن حميدا سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ هو اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ هو اللہ اکبر موسیقا موسیقا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر موسیقا 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 الله أكبر موسیقا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر موسیقا 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ 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 اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والله اللہ اکبر سمع اللہ سمع اللہ لمن حميدا سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر 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 الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر موسیقی 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 سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ سبحان اللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر موسیقی موسیقی الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر موسیقی 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر موسیقی 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 اللہ 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 Yeah اللہ 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 Yeah 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 یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ میرا کیا کر سکے گی بھور میں بلا ناز ہے آپ پر یا حبیب خدا آپ کا نام لیتے ہی بیڑا میرا دوبتے دوبتے بھی سنبھل جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ منع علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ منع علیک دگمگاؤں جو حالت کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی یا رسول اللہ صلی اللہ منع علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ منع علیک دست بستہ کھڑے ہیں یہ حاضر غلام پیش کرتے ہیں یہ آجزانہ سلام دست بستہ کھڑے ہیں یہ حاضر غلام پیش کرتے ہیں یہ آجزانہ سلام حکبول حکبول یہ درود و سلام حکبول حکبول یہ درود و سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک اللہم صلی اللہ علیہ سیدینہ ومولانا محمد وعلا آل سیدینہ ومولانا محمد وبارک وسلم استغفر اللہ الذي لا إله إلا هو الحی القیم وأتوب إليه استغفر اللہ من كل ذنب وأتوب إليه استغفر اللہ وأتوب إليه اللہم ارزقنا شهادتاً فی سبیلك واجعل موت فی بلد حبیبك صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سب کو قیامت کے دن شفاعت نصیب فرما دنیا میں ان کی اطاعت اور غلامی نصیب فرما ان کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما ہمارے دلوں میں ان کی محبت جاگزی فرما یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو جاگزی فرما ان کی محبت اور غلامی میں جینا مرنا نصیب فرما ان کے کلمے پر ان کے ایمان پر ہمیں موت نصیب فرما ایمان والوں میں ہمیں قیامت کے دن اٹھانا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ان کے لباو الحمد کے نیچے جگہ اتا فرما ان کے ہاتھوں سے آپ کوسر کے جام پینا نصیب فرما جنت الفردوس میں ہمیں رسول اللہ کا پروس نصیب فرما تمام احباب کو بہت بہت مبارک اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی دعاوں کو قبول فرمائے میری مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں بکیہ وقت آپ اپنی عبادت میں گزاریں تحجد کی نماز ضرور ادا فرمائیں کچھ تسبیحات پڑھیں دروشری پڑھیں سہری کا انتظام ہے تمام احباب کے لئے تمام احباب سہری کر کے جائیں جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم تمام احباب سے گزارش ہے کہ فجر کی نماز ہو سکے تو لازمی جماعت کے ساتھ ادا کریں جو شخص عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پوری رات کا اس کو عبادت کا ثواب اتا فرماتا ہے موسیقی 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 موسیقی